موسیقی پہلے نواب پھر بہادر اور اب رانی کاش کے میں واپس ہی نہیں آیا ہوتا موسیقی موسیقی ارے تو سمجھ کیوں نہیں رہی ہے یار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں تجھے رات کو یہاں جبے میں اکیرا چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیوں پتہ نہیں پتہ نہیں ہے تو پھر اکیلا چھوڑ کے کیوں نہیں جا سکتے پتہ نہیں کسی onto موسیقا موسیقا دیکھ دیکھ اپنی کالی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دیو جو کہتی ہے سچ ہو جاتا ہے بھٹی تیرے جیسے باپ سے تو اولاد ایسے ہی اچھی اور ان پہ نظر رکھ غور کر اور نہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی وہ کوئی نیا چاند چڑھا دیں گی وہ بطول جب سے آئی نا گمسمسی رہتی ہے اور دوسری چمعے کے ستمے سے باہر نہیں آرہی ہے اللہ میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے چھوڑی تلے دھم لے جس طرح میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو بھی شکر ادا کر کہ بچی خیر خیریت سے گھر آ گئی ہے جب سے آئی ہو کسی خیال میں گمو خیر تو ہے نا کچھ نہیں بیسے ایسے ہی نواب کا خیال آ گیا تھا بہت ہی بھولا ہے وہ کیا نواب اور بھولا تمہارا دماغ تو سہی ہے نا کس شیطان کے پرزے کو تم بھولا کہہ رہی ہو تمہارا جانتے ہی کتنا ہوں میں جانتی ہوں اسے کیا جانتی ہوں تم اسے گھر سے بھاگنے کے بعد ہم دونے سے آتی تھے کیا 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 یہ کیا کیا رہی تم تم تو کہتے کہ میں پوپو رکیا کہ ہاں تھی تو بھائی اسی نے مجھے پوپو کے گھر چھوڑا تھا واہ باتول بی بی واہ تم تو بہت آگے کی شہ ہو رانی تو تمہاری ہوا کو چھو بھی نہیں سکتی ہے تم تو چھپی رستم نکلی ہو ہیں اور یہ نواب بھی نا کہاں کہاں ہاتھ مار رہا ہے کیوں جلن ہو رہی ہے تمہیں کیوں مجھے کیا جلن ہوگی لانت بھیجتیوں میں اس پہ اس کی وجہ سے تو چمہ جی نے مجھے ٹھکرایا ہے اور رہی صحیح قصر تم پوری کر رہی ہو اور اب ماشاءاللہ سے ایک نہیں کہانی سنا رہی ہو فکر نہ کرو میں ابھی جا کر امہ اور اببہ کو بتاتے ہیں تو تو اس نے میری مدد کیا ہے کوئی جرم نہیں کیا واہ جی واہ بڑی ہمدردی جاگ اٹھی یہ ایک ہی دن کی رفاقت میں ہے یہ کیا کھشڑی بکاری تم دولوں نے ہمیں کیا بتاؤ پتہ بھی ہو تو میری بلاس ہے میری بھی بلاس ہے تم دیکھ لینا پولیس نے جو تپیش شروع کیا نا یہ رائے گا نہیں جائے گی اسے پتہ چل جائے گا کیوں پتہ چلے گا اسے اب میں گھر واپس آگئی اسے کچھ نہیں ہوگا اور میرے ہوتے ہوئے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بہت اچھا انسان ہے میں نواب کے بچے پر لانت بھیجتی ہوں موسیقی اس دن وہ ہاتھ ملا کے غیدے پرساد اقوار کا مقدمہ ہے اس کے خلاف لیکن لڑکی تو گھر واپس آگئی ہے پرچہ تو ابھی باقی ہے نا جب تک کاغذوں سے کیس ختم نہیں ہوگا تفصیص چلتی رہ گئی گھبرائیا ہوا کیوں ہے وہ پولیس پولیس گیٹی کے گھر میں پہنچ گئی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے پولیس نواب کو پکڑ کے لے گئی ہے موسیقی ابے لات رہی ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تھاکور بھائی ویلن کے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے نا ابے کیا بکواز کر رہے ہو میں تھاکور بھائی ہوں پورے مولے کا ہیرو ہیرو تو بھائی وہ ہوتا ہے جس کی بھگل میں ہیر بن ہوتی ہے اور فیلحال تو ہیرو چممہ ہے چمم 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 ابے دو دن سمن اس کے گھر کیا چلی گئی تم نے اس کا مقابلہ میرے ساتھ کرنا جروع کر دیا دیکھو مجھے غور سے دیکھو ابے بھائی بھائی ہوتا ہے بھائی تھاکور بھائی شاید سمن بی بی بھی آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہے ابے 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 کیا چیز ہے تُو تُو نے سیدھا سیدھا بھائی کہ دیا ابے دیکھا نہیں تھا تُو نے کس محبہ سے اس در وہ ہاتھ ملا کے گئی تھی بھائی بھائی مجھے تو جو لگ رہا ہے میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں ابے ابے میں انڈر ورڈ کا نہیں اوپن ورڈ کا بھائی ہوں سمجھے اور تُو نے وہ یہ سمن کا بھائی بنا دیا ابے موت آئی ہے کیا تیری بھائی میں تو اپنی ناقص اکل کے مطابق ہی بتا رہا ہوں آپ کو ابے میرے اندر تو کرنٹ چھوڑ دیا نا تُو نے خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو ابے میں نے تو پلاننگ بھی کر لی ہوئی ہے پلاننگ کیا پلاننگ کی ہے بھائی ابے ہمارا ولیمہ سمندر کے کنارے کھڑے کسی جہاز کے اندر ہوگا ہے جہاز پر تو اور کیا ابے ٹھاک اور بھائی کسی ٹائٹینک کے ہیرو تے کم نہیں ہیں لیکن بھائی وہ ٹائٹینک میں تو ہیرو آخر میں مر جاتا ہے نا ابے آئی تُو کو خیر کی بات کیوں نہیں کر رہا ابے کیا آلف آلف بکے جا رہا ہے تُو بھائی فلم میں تو سیچوشن یہی تھی ابے ابے ہر میں نوز سیچوشن کیوں آ رہی آئی تیرے ذہن میں سوری بھائی سوری سوری اور کان کھول کے سن لو اگر میری سمجھ سے شاد دین ہو جی نا تم دونوں کو زندہ کار دوں گا زمین میں سمجھ آئی اب سوچ لو کرنا کیا ہے سوچتے ہیں بھائی سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچو سوچو دماغ بھی لے رہا کرو اپنا لو بچا مامیاں یہ میں مٹھائی لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے لئے مو بٹھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ تمہارے سر سے بہت بڑی بلا اللہ میاں نے ٹال دی ہے لو پکڑو شاہ باش آپ نے آگا جی بلا وجہ تکلپ کیا ہے اس میں تکلپ والی کونسی بات ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گیتی کو بہت پسند ہے مٹھائی ہاں تمہیں کسی نے کہا تھا مٹھائی لانے کو اور خبردار میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو میں نے تو ویسے ہی بات کی ہے خیر مامیاں آج کوئی ناشتے واشتے کا سین نہیں چلنے والا قسم اللہ پاک کی بھوک بہت لگ رہی ہے زہر لادوں ہوتنل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے تو ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کس بات کا غصہ ہے اسے مجھ پہ ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے آپ ہاتھ ہونٹی چائے بنا کے لیں نیکی مٹھائی سے ناشتہ کریں ویسے تو یہ مٹھائی چممہ میاں تمہاری منگنی کی صورت میں آنے چاہیے تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ کی رضا سمجھ کے ہم قبول کیے لیتے ہیں میاں آگا جی زندگی میں ایسی اچھ نہیں چھوٹی رہتی ہے تو کوئی ایک بات نہیں ویسے چممہ میاں اگر تم کہو تو میں میں تمہارے لئے رشتے کی بات چلاوں گا ہی یہ آپ نے کیا بات شروع کر دیا آگا جی ہم مر گئے ہیں کیا جو تم ہمارے چممے کے لئے رشتہ تلاش کرو گے میں نے تو ایسے ہی بات کی تھی ہمارے خاندان میں بھی قسم اللہ پاک کی بہت کمال قسم کے رشتے موجود ہیں ہم خاندانی شکاریاں کو موچی نہیں ہیں شکاری انکل دھیان سے ہمارے مامو بڑے معصوم ہیں ان کا رشتہ کہیں کسی لوم مڑی کے ساتھ مت کروا دینا کمال ہوگی بھلا لوم مڑیوں سے بھی رشتے ہوتے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی تم بڑوں کا مزا کس طرح سے اڑاتے ہیں آپ ان لوگ تو ایسے ہی اڑاتے ہیں تمہیں بتا دو کیسے اڑاتے ہیں بہت بتمیز بچے ہیں سچ پوچھو اس دن پولیس والوں کے سامنے ان دونوں نے ملکے میری خوب بیزت ہی کروای تھی ہاں پولیس تم میں سے نواب کون ہے میں ہوں نواب فرادی ہے تم تو کہہ رہا گا میں کریشن ہوں تو کریس سے نواب نہیں ہو سکتے کیا پکڑائے مجھے نہیں اسے میرے بیٹے کو کیوں پکڑائے اسے کیا کیا اقوار کا مقدمہ ہے اس کے خلاف لیکن لڑکی تو گھر واپس آگئی ہے پرچہ تو ابھی باقی ہے نا جب تک کاغذوں سے کیس ختم نہیں ہوگا تفصیص چلتی رہ گی لے چلے سے چھوڑا 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 کیس کو تفصیص چلتی رہتی لیکن چھوڑا مارے بچے کو اس طرح نہیں لے پکڑا پیچھےцы اب بتا اب بتا بٹی اندر چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا تھا ہے وہ پولیس پولیس گیتی کے گھر میں پہنچ گئی ہے اوہو تو اتنا گھبرانے والی کونسی بات ہے تو میں تو خوش ہونا چاہیے پولیس نواب کو پکڑ کر لے گئی ہے نواب کو پکڑ کر لے گئی ہے پھر تو اور زیادہ خطرے والی بات ہے مگر کیوں بطول کو اگوا کرنے کے جرم میں پھر تو پولیس یہاں بھی ضرور آئے گی ہم سے بھی پوچھ گچ کرے گی یہاں کیوں آئے گی بھئی وہ پہلے بھی آئی تھی اور بڑے عجیب و غریب طریقوں سے اس نے پوچھ گچ کی تھی آج تجھے کیا ہو گیا اتنا ڈر کیوں لگ رہے اصل بات بتا اگر نواب نے یہ بتا دیا کہ میں یعنی بھٹی اس کی امہ بے لٹو ہے تو وہ پھر کیا ہوگا ہائے کتنا مزا ہوئے گا جب تجھے بھی چار چھتر پڑیں گے تو روز روز گیتی کے زکر سے جان چھوٹ جائے گی میری تیری تو دیری نا خواہش ہے کہ مجھے چھتر پڑ جائے ہاں میرے کلیجر میں تھنڈ پڑ جائے گی اگر مجھے چھتر پڑیں گے تو جی نہیں نواب کو چھتر پڑیں گے تو ہاں ایسا نہیں ہو ستا ماں آری کیا فرما رہی ہے بیگم صاحبہ جی ہاں آج کل یہ یہی فرما رہی ہے کبھی چھت پر بیٹھ کر اس کے خیالوں میں گم ہو جاتی ہیں اور کبھی سوتے میں اس کے خواب دیکھتی ہیں اے تو تو پکباز بندگر کیوں میں سہی نہیں کہہ رہی ویسے بہت ہی اچھا ہوا ہے میرے میچ بریکر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا انشاءاللہ اس کا آغاز نواب کی چھترال سے ہوگا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی کیوں تم کیا پولیس والوں کے سامنے سلطانری بن جاؤ گی اور کہو گی چھٹ دے میرے نوابنوں تم سب لوگ مزاق سمجھ رہے ہو میں واقعی تھانے جا رہی ہوں نواب کو بچانے کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا 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 کہہ رہی ہے تو یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک بے گناہ کو پولیس کی حراست میں دے کر میں اسے بچانے جا رہی ہوں اری بدول بدول ڈیttر سارے ڈیام郎 تک مرنے ڈیا تک مرنے تک مرنے مرنے تک ملدت èces Здoughtدين جےبر بتا بتاتا کیوں میں ہے کیا کر رہا ہے بتا تو یہ کہہ رہا بتا بے تھانڈے کی کو کھانچ پھائے وہ مارا اسے ہے کہ نہیں بتاتا وہ تھانڈے یار کیا کر رہا ہے بتا بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا روپ جنہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کو شرم نہیں آتی ایک بے گناہ کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اچھا جی آپ کون ہے خدای فوجدار میں وہی ہوں جس کے اغواہ کی کیس میں آپ اس کو یہاں لے آئے ہیں اچھا جی آپ وہ ہیں ذرا سچ سچ بتائیں اس نے کیسی آپ کو برگلایا میرا مطلب ہے کیسی آپ کو اغواہ کیا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ اسے چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے لیکن قانونی کاروائی تو مکمل ہوگی نا ایف آئی آر کٹے گی اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں بھائی ایف آئی آر کیوں کٹے گی جب لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے اغواہ نہیں کیا تو آپ ایف آئی آر کیوں کٹے گے ہے بھائی اور تیری تو ابھی چھترول ہوگی نا تو تُو سب کچھ بتا دے گا دیکھیں آپ بلکل غیر قانونی اور غلط بات کر رہے ہیں دیکھیں جی کیس ابھی بندنے ہوا تفتیش لازمی ہے اچھا جی بتائیں آپ دونوں اکٹھے تو تھے نا ہاں اکٹھے تھے ہم ہمم تو کیا پتا اس نے تمہیں سچمجھ اغواہ کیا اور تم کسی دباؤ کے تاہت بیان دے رہی ہو اور لالے میں کیوں اغواہ کروں گا ایسے اور تجھے لمبا ڈال کے جب چھترول کروں گا تو پھر تُو بتائے گا تُو نے کیوں اغواہ کیا اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی کی نا تو میں پورا میڈیا کٹھا کرلوں گی سمجھے آپ دیکھیں ایسا نہ کیجئے گا پلیز تو آپ اسے چھوڑ دیں پھر او چل چھوڑے اس کو لے جے نہیں لے جے لے جے اس کو لے جے خلو نماب ایک ویسی کس کسم کے مرد ہو تو جب چاپ ان لوگوں کے ساتھ آگے میڈم یہ پولیس والے ہیں پولیس والے آنا پڑتا ہے بھائی تو تم ان کو ہمارے گھر لے آتے نا کہتے کہ لڑکی واپس آگئی ہے میرا گوئی قصول نہیں اچھا ایسے میں ان کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا اور وہ چوب چاپ چل پڑتے ہیں تمہاری طرف نواب تو میں غلط مار پڑھ نہیں تھی جانتا ہوں مگر تمہیں کیوں درد ہو رہا تھا اوہ ہیلو مجھے کوئی درد برد نہیں ہو رہا تھا وہ تو تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس لئے ہماری ہیلپ کے لئے آگئی ہیں اچھا واقعی میں یہی بات دیا پر کچھ اور چل رہا ہے کچھ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے واقعی واقعی اب تم کسی اور غلط فیمی کا شکار مت ہو جانا اور تم بھی میں صرف بات کی تھی ہے سا ہی چانتی ہوں تمہارے اندر کے چور کو وہ ہے تو سا ہی نوہاب کی بچے اب تم مجھ سے مار کاؤ گے کیا 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 ارے یا تم چڑکی رہی ہو تم نے مجھے تھانے سے کیا چھوڑا لیا تم تو بیویوں کی طرح دانٹنے لگی ہو مجھے کیا بکواس کی تمہیں ہاں ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور تم مجھے اس کا یہ سلا دے ہو تو ایسا کیا کہ دیا میں نے دانٹ نہیں رہی ہو کیا دانٹ نہیں ہوں لیکن بیویوں کی طرح نہیں ارے یار اب تم بیویوں کی طرح بھی طرح تو میں تمہیں بنا کروں گا کیا نوہاب کس مٹی کے بانے ہوئے تم ملتانی مٹی کا بہت زرخیص ہوتی ہے بکواس بند کرو ابھی میں نے تمہارے گھر والوں سے بھی بات کرنی میرے گھر والوں سے کیا بات کرے گی میری جاند ہاں سننے نا میں بول دیتا ہوں نوہاب چلو چلو ارے یار تم تو خیشتی بھی بیویوں کی طرح ہو ویسے سار جی آج اتنی بیشتی میرا تو دیل کرتا خودکوشی کارلو وہ تو کر لے میں نے تجھے منہ کیا ویسے خودکوشی تو آپ کو کر لینے چاہیے میرے سے زادہ بیشتی تو آپ کے کیا آپ تھانے دار جو بے اور میری تو ہوتی رہتی ہے شاید تیری پہلی دفا ہویا ہے اس لئے تو کر لے سار جی ایسی دلے لڑکی تو میں نے پہلی دفا دیکھی ہے ایسی لڑکی کو تو وومین پولیس میں ہونا چاہیے ایسی لڑکیوں کو تو وومین نہیں ہونا چاہیے اور تو پولیس کی بات کر رہا ہے سر جی ریڈ بھی کی بندگوں بھی پکڑ کے لے کے آئے اوپر سے آنا بھی نہیں ملا مجھے تو بہت بیشتی محسوس ہوئی ہے آپ کی تو ہوتی رہتی ہے اس لئے آپ کو تو محسوس نہیں ہوئی اوے کیا بکواس کر رہے ہو سر جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ تو درانہ ضرور ہے بتمیز نہ ہو تو اوے تھانے میں اوپر سے نیچے تک بیشتی ہی بیشتی ہے اوے ہم چھتر و غیرہ مار کے اپنے اندر کی بڑاس رکال لیتے ہیں ورنہ تھانوں میں روز خودکشیاں ہوں چلا جاؤ اے کھانے کا بندہ بس کرو اچھا جی کمال کرتے ہیں آپ لوگ آپ نے پولیس کو اس سے لجانے کیسے دیا پولیس تو پولیس ہے کسی کی کہاں سنتی ہے آپ مجھے ایک فون تو کر سکتے تھے نا ایک فون میں بات کرتی ان سے میرا خیال ہے تم ہمارے ساتھ چلو تھانے گیتی بلکل ٹھیک کہہ رہی بھئی آخر ہم سب لوگ یہاں بیٹھے کب تک انتظار کرتے رہیں گے ہم سب کو مل کر تھانے جانا چاہیے بندوق کی نوک پر اب آہ نہیں میں نے فون کر کے پتا کیا ہے وہ نواب کچھی دیر میں آ جائے گا گھر میں پولیس ٹیشن میں جاتا ہوں تم تو رہنے ہی دو مامو اگر تم تھانے گے نا تمہیں دیکھ کے تو ویسے ہی دبائی نظر آ جانا ہے میں تو کہتا اس نواب کے بچے کو دو دن تھانے رہنے تو ایسی چھترال کریں گے نا اس کی خود ہی بخت دے گا کہ بطول کی طرح تھی ارے کمبخت تو بھائی ہے یا دشمن اس کی جان پر بنیا اور تو بطول کو نہیں بھول رہا ارے کمال کرتی ہے اممہ اس وقت تو میری بادکا کو یقین ہی نہیں کر رہا تھا اب پکڑ کے لے گئی نا پولیس اس کو مو بند کر اپنا کیسی کمبخت توالات ہے میرا خیال ہے ہمیں گھر پر بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا چاہیے چلیں آپا ٹھیک کہہے ہیں ہم سب کو تھانے چلنا چاہیے اب ایک سکر میں فون کر کے پتہ کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پہلے فون کرنے پھر ہم سب مل کر چلیں کے تھانے بندوق کی نوک پر ہلو جی پولیس ٹیشن ٹھیک ہے 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 مجھے کسی نے اقوان ہی کیا تھا میں اپنی مرضی سے گئی تھی لو قلوبان ابے تم دونوں کو تو میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو اس کے ساتھ جان ہی نہیں تھی دکستے میں بیٹھ کے تم دونوں ایک جیسی ہے ایک سے بڑھ کے ایک لو آگئی جو ایک سے بڑھ کر دو ہونے جا رہی ہے کہ تجھے شرم نہ آئی آگئی ہے گھٹ کر جنازہ نکال کے اممہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے ایک بے گھنا کی مدد کی کیا کیا رنگ دیکھنا کو مل رہے ہیں کہاں نواب اور کہاں بطول میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ کسی مائی کے لال میں اتنی جورت نہیں ہے کہ مجھے اغواہ کر سکے میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آئی ہوں اور تو کان کھول کر سن لے مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا تھا میں اپنی مرضی سے گئی تھی لو کلو بان ابے تم دونوں کو تو میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے تو اس کے ساتھ جانہی رہی تھی دکھنے میں بیٹھ کے تجھے کیا تکلیف ہے تو بھائی ہے اپنے بھائی کے ساتھ مجھے دے کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بھائی کو پولیس لے گی کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس بس بطول تو اسے لے کر آگئی ہے نا یہی کافی ہے انا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے خالہ یہ کتنا ہی لوفر اور لفنگا کیوں نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا انسان ہے اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے اور اب میں مشکل وقت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا کہ تمہارے گھر والوں پر کیا بیٹھ رہی ہے ہم پر کیا بیٹھ رہی ہے اس کا اندازہ ہے آپ سب کو ہماری زندگیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھنا بند کر دی جیے غصے میں تم تہزیب کی حد کو بھی پار کر رہی ہو میں غصے میں نہیں ہوں حق پہ ہوں اور اپنے حق کے لئے گھر سے نکلی تھی اور اپنی مرضی سے اس کی مدد لی تھی میں نے جس کی سزا اسی نہیں ملن چاہیے تھی اس کے پیچھے تھانے جا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا اس پہ ارے بطور سنو تو بطور آپ پا اب پڑ گئی ٹھنڈ تیرے کلیجے میں آ گیا سفر تجھے بلکیس خودین صاف کرو کہ اگر میں تھانے جاؤں اور پولیس والے الٹے سیدھے سوال کرے تو کیا عزت رہ جائے گی میری بات عزت کی نہیں ہے ہمت کی ہے جو تم میں نہیں ہے تم چاہتی ہو کہ پولیس میرے ساتھ الٹے سیدھے سوال کرے میرا مزاک اڑائے نا اب تو تجھے اور تیری بیٹی کو ہار پہنائے جائیں گے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میر رہی ہے ارے تو کھڑے مو کیا دیکھ رہی ہے چل اندر امم مجھ پہ کچھ لا رہی ہو غصہ بطول کا ہے اور مجھ پہ نکال رہی ہو تم دونوں ایک جیسی ہے ایک سے بڑھ کے ایک لو آگی جو ایک سے بڑھ کر دو ہونا چاہ رہی ہے کہ تجھے شرم نہ آئی آگی ہے گھر کا جنازہ نکال کے امممہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے ایک بے گناہ کی مدد کی ہے اچھا تو پھر لے آئی ہے اپنے ساتھ اس بے گناہ کو ہاں اور اس کے گھر والوں کو بھی سنا کے آئیوں میں اچھا تو تو گیتی کے گھر تک چلی گئی تھی گیتی کے گھر گئی تھی تو مجھے بھی بولا لیتی اے بھٹی شرم کر بیٹی نواغ کو تھانے سے لے کے گیتی کے گھر چلی گی اور تو کہہ رہے مجھے بھی بولا لیتی ہاں ہاں تو میں وہاں بیٹھ کر کوئی بات کرتا اسے کچھ سمجھاتا کیا بات کر رہے ہو تھانے میں تو بات کرنے گئے نہیں ہو تمہیں پتہ ہے میں وہاں کیوں نہیں گیا بس بس گیتی کے گھر جانے کوئی شیر ہے تھانے کے نام پہ گدڑ نہ تو رکھتے رکھتے چلی گی سکون مل گیا بیسے کروا دیا پورے محلے میں یہ عشبڑا بدردی ہے ماں یہ کچھ نہیں مانتا تو مو بند رکھ میں تو گھر سہی چلی جاؤں گی ویسے تیرا خیال برا نہیں ہے بھٹی میں نے تو جیسا گھٹیا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا کہ خیال برا نہیں ہے آرے تو گھر کا مرد ہے اور تجھے کوئی ہوش نہیں ہے کہ بیٹی تھانے سے وہ آئی ہے تو بھٹی کی بیٹی ہے دلیر ہے شیر ہے بھٹی تو نے دلیری خود کیوں نہ دکھائی اور تجھے بتایا تو تھا کہ اس میں قانونی نکتہ ہے قانونی نہیں اس میں خاتونی نکتہ ہے جو تجھے خوار کر کے چھوڑے گا بھٹی ان دونوں کا کچھ کر لے ورنہ جو عزت رہ گی ہے وہ بھی جاتی رہ گی اممہ اب تو تو میرا نام نہ لینا میں نے تو ایک مشرکی لڑکی کی طرح اپنے والدہ ان کے فیصلے کے سامنے سر تسلیمیں خم کیا مگر حالات ہی میرے فیور میں ناتے حالات ہی کیا اپنے ہی گراغے نشیمن پر بچھ لیا اس کی پہل تم نے کی تھی رانی منتے کی انجام تک تو تُنے پہنچایا ہے نا نہ اب وہ محبت کا سماہ ہے اور نہ ہی چمہ ہے نواب بہادر اور چمہ اور گیتی کا نام اس گھر میں آیا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی نا 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 ایسا نہ کرنا اور تم تینوں کی سمٹی کے بنے ہوئے ہو یہ بغیر تی کی زندگی تم تینوں کو مبارک ہو میں چلی ہوں چھت سے کودنے رہنے دو روکو ماتی سے ہاں جاری ہوں میں جانے دو میں دیکھتا ہوں اممہ نا گرو اممہ گیتا تم اپنے کمرے میں جاؤ چلو میں سے دیکھتا ہوں اممہ روکو نا اممہ کیا ہو گیا ہے اممہ نا مرنا تیری بیسے والا صاحب نا مرنا اممہ منوس تو نے فیحل کی تھی تو منوس ہے ہاں بھائی کسم اللہ پاک کی میں نے زندگی میں ایسی دلیر بہادر لڑکی نہیں دیکھی بھائی کیا خوبصورتی سے تھانے سے اپنے نواب میاں کو اٹھا کر چلی آیا دل لگی بات ہے اگیتی میں تو یہ کہتا ہوں کسم اللہ پاک کی میں اس گھر میں اسی قسم کی بہو آنی چاہیے خدا کے لیے خدا کے لیے یہی گھر رہ گیا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ہے حد ہو گئی پہلے کیا کم ہوئی ہے ہمارے ساتھ جاؤ تم اپنا کام کرو جا کے الٹے سیدھے مشورے دینے بیٹھ گئے ہو لو اور سن لو ہر وقت ڈانٹی رہتی ہے میں نے تو قسم اللہ پاکی تمہارے فائدے کی بات کی تھی اور پھر وہ ناشتہ بھی نہیں آیا ابھی تک ہوتل نہیں ہے آبا کیسی باتیں کر رہی ہیں آغا صاحب صبح سے ہمارے ساتھ تھے بڑا ساتھ دی ہے رہنے دو سلیم میاں شاید میرے خلوص میں ہی وہ قوت نہیں جو گیتھی کو قائل کر سکے کہ میری نیت اور میری محبت میں بالکل بھی کھوٹ نہیں ہے آرے نہیں آغا صاحب آپ پہ ذرا پریشان ہے ورنہ ہم ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات کہوں گا سلیم میاں دیکھو کسی سے ہمدردی اور اظہار محبت میں برائی کیا ہے اور پھر میں نے تو قسم اللہ پاک کی کبھی بھی اخلاقیات کی حدود کو تجاوز کرنے کی کوشش نہیں گئی پھر اس میں یہ ناراضگی کیسی ارے ہم اپنی پریشانی میں گھرے میں ہیں اور تم اپنی رام کتھا لے کے بیٹھ گئے ہوں میں بھی تو اسی پریشانی کی بات کر رہا ہوں کمال کیے جا رہے ہیں اگر یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی تو سلیم میاں بس بہت اولی میں چلتا ہوں مجھے اجازت دو قسم اللہ پاک دے نہیں نہیں باغ سب آپ ناشتہ کر کے جائیں گے واپس ناشتہ ناشتہ مجبور کرتے ہیں تو بیٹھ لیتے ہیں چمم میاں میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ان دونوں بچوں کے لئے بھی ناشتے باشتے کا کریں ان کا بھی تو پتا کریں کدھر چلے گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں وہ دونوں وہ کدھر گئے بچے بھائی بہت اچھے ہو قسم اللہ پاک کی اللہ میاں زندگی کرے تمہاری بھائے دیکھ بات یہاں تک پہنچ گئے کہ باتول تیرے پیچھے پیچھے تھانے پہنچ گئے بچوں تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں تو تو میرا سگا بھائی تھا نا تو آ جاتا بڑی کرتود کی تھی تیرہ تیرے پیچھے پیچھے آتے ہم کیوں بے ایسا کیا کیا تھا میں نے بتا ابھی بتاتا ہوں بچوں تیرے ساتھ جب ہشاب ہوگا مرنہ تب تجھے پلا چلے گا میرے ساتھ کونسا حضاب ہوگا بتا لو کلو بات ابھی بتاتا ہوں تو جھے نکال وہ شوہر میں نے کور رانی کو ایجی لوڈ کرنے کے لیے اپنچو ڈالیا تھا نکال اور جو تو کلب میں بلیٹ کھیلتے ہوئے 200 روپے ہار گیا تھا جو مجھے دینے پڑے سے بعد میں اپنا سو اکاٹ اور میرا سو واپس کر چل ابھی وہ تو میں نے اس لکشے کرائے میں منزل پر کیا تھا یاد نہیں ہے تجھے بیٹے تو تو سارا کو جوہی ہار گیا تھا کلب میں بے رکچے کا کرایا میں نے دیا تھا تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے جوڑ بولتا ہے ابھی اب ان کی یادہ ستی بھی کمزور نہیں ہوئی بیٹے یہ ریمبو لوک والی بھلیان اتار بیٹے یہ شینڈو بھلیان میری ہے جس کو پہن کے تو ریمبو بند پہتار بیٹے کیا کرا ہے تیری کمین کی بوتر ہے یار آج بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا کیا توماشا لگا رکھا ہے کچھ تو شرم کرو باہر آگا بیٹے کیا سوچے گا بھائی ماں توجہا جاہا کی بڑی فکر ہو گی ہاں بہر تو ہے بکواس بند کرو اور باہر آگے ناشتا کرو ایس پت کونسا ناشتا ایس تینکس تو یو تیرے چکر میں شوہ سے بھوکے بیٹے ناشتا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے آج بڑی محبت دکھا رہے ہیں سارا ایک دوسرے کو چکر کیا ہے بیٹے محببت سے یاد آیا تیرے ساتھ تو اس محببت کا حساب بھی کرنا ہے اب کس محببت کا حساب درے گا اب وہی محببت جو بطول مجھ سے کرتی تھی جس پہ بچوں تونے داکار دالا ہے یہ لیجے میس بطول یہ کیا ہے آپ کی بہادر کا انام آپ جیسی دلیر اور نڈر نرکی کو حسن جرت کا ایوارڈ دیا جاتا ہے کیا بکواس ہے یہ یہ بکواس نہیں ہے تمہاری ہیروشپ کا اطراف ہے یہ تو فلموں میں ہوتا تھا لیکن تم نے حقیقت میں کر دکھایا واہ 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 کیا سین کیا ہے تم نے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے مسئلہ میرا نہیں ہے مسئلہ میرے ساتھ ہونے والی نائنصافی کا ہے کیا کیا رنگ دیکھنا کو مل رہے ہیں کہاں نواب اور کہاں بطول تو یوں کہو نا کہ تمہیں نواب کی جلن ہو رہی ہے توبہ توبہ میڈم مجھے نواب سے کیوں جلن ہونے لگی مجھے تو اس سارے کھیل میں چممے کا جو گول ہوئے نا اس سے جلن ہو رہی ہے ظلم ہوں پہلے ہی ہاف میں میچ ہر آ دیا تم نے لیکن یاد رکھو میں بھی ہار نہیں ماننے والی کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست اچھا تو اس ڈببہ پکچر کو ابھی اور گھساؤگی تم یہ ڈببہ پکچر نہیں ہے یہ سوپر ہٹ لف سٹوری ہے اور لف سٹوری فارمیلا کبھی فلاپ نہیں ہوتا ایسے فلموں میں نا تمہارے جیسے ہی رنے یا تو دھل میں پنو پنو کرتی ہیں یا پھر کچھے گھڑے پر ڈوب مرتی ہیں اور لف سٹوری end جی نہیں یہ وہ والی لف سٹوری نہیں ہے یہ بہت اچھی والی لف سٹوری ہے اس میں ہیرو ہیروین مل جاتے ہیں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہیں and then they live together forever واہ واہ اینڈنگ تو بہت اچھی ہے لیکن بیچ کی پچھل ستیا ناز کرتی ہے تمہیں بیچ کی فلم تم نے دیکھی کہا ہے میس بطول بیچ کی فلم تو اب سٹارٹ ہوگی خیر تو ہے نا تمہارے ارادیں نیک نہیں رکھتے مجھے ہاں بدبخت لڑکی تم دیکھنا کہانی میں بہت جلت ایک نیا ٹویسٹ شروع ہونے والے نیا ٹویسٹ تم لاہرہی ہو ظاہری بات ہے ہیروین میں تو ٹویسٹ بھی میں ہی شروع کروں گی اہاں ہیروین صاحبہ رات بہت ہو گیا سوانی کی تیاری کریں سو جاتی ہوں میں جل جاتی ہوں ساتھی ہیروین کے دینے میں خود کو یہ سمالو اپنا ہی وار راگ لو چمے 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 ذرا بہا دیکھنا کون ہے میری ہانڈی چل جائے گی در جلدی کر اچھا بہا دیکھتا ہوں بہت تُم 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 یا کہہ لینا ہے تُمہیں مجھے کیا کہہ رہی ہو ہاں میں ٹھیک کہتی ہوں میں جانتی ہوں تُم نے کسی دباؤ میں آ کر انکار کی ہے تُم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تُمہارے دل میں بھی میری محبت کی لوگ جل رہی ہے میں اسے ساف ساف دیکھ سکتی ہوں تُم مجھ سے محبت کرتے ہو نا محبت میں محبت وہاں پر ٹائپ نہیں ہوں ہاں ہاں اپنے دل پر ہاتھ لکھ کے کہو کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے یہ تو تمہارا دل ہے میرا دل تھوڑی ہے ہاں قسم کھا کے کہو کہ تمہیں محبت نہیں ہے کیا مسیبت ہے آپ آ جائیں یہ بھی کیا کر رہی ہو تو آ جائیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تیرے عشق نے کر دیا نکمہ چممہ ونہ یہ رانی بہت کام کی تھی ابھی اور اسی وقت کیا